آپ سے کچھ سال پہلے تک لوگوں کو ایک دوسرے کے فون مرموز ہونے زیادہ ہوتے تھے لیکن اب وقت بدل چکا ہے ویسے بھی فون کونٹیکٹس زیادہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور انہیں کسی ڈائیری میں لکھ کر رکھنے کا وقت بھی اب کسی کے پاس نہیں ہے اگر آپ کو بھی ڈر ہے کہیں آپ کے فون کونٹیکٹس کھونا جائیں اس لئے یہ ویڈیو آپ کے کافی ہلپ کرنے والی ہے اسی طرح کے ہلپ فول ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے بھی پرس کیجئے اس لئے جو ہماری سب ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہیلو ایوریون تو اگر آپ نے بھی اپنا فون چینج کر لیا ہے یا کرنے والے ہیں اگر آپ نے اپنا فون ریسٹ کر دیا ہے اگر آپ کا فون گم ہو گیا ہے اس طرح کے اور بھی کئی کارنوں سے اگر آپ کے بھی کانٹیکٹ نمبر لاؤسٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو پر فل سلیوشن ملنے ملا ہے تو اب بات آتی ہے ہاو ٹو بیک اپ کانٹیکٹس فرم گوگل اکاؤنٹ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک گوگل اکاؤنٹ کی ضرورت ہوگی مطلب جی میل اکاؤنٹ کی اس کے بعد موبائل پر آ کر کانٹیکٹس پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آ کر آپ نے موڈ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد سیٹنگ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آل کانٹیکٹس پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آل کانٹیکٹس پر ہی رہنے دینا ہے اور بیک آ جانا ہے اس کے بعد یہاں پر امپورٹ اکسپورٹ کانٹیکٹس لکھا ہے یہاں پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد ایکسپورٹ پر کلک کر دینا ہے اب اس کے بعد یہاں پر آ کر ایسٹی کارڈ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نیچے دیکھ پا رہے ہیں کونٹیکٹس وی سی ایف ویل بی ایکسپورٹڈ اس کے بعد یہاں سے بیک آ جانا ہے اب آپ نے اپنے موبائل کے گوگل کروم بروزر پر چلے جانا ہے اور یہاں سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے گوگل ڈاٹ کوم اور یہاں پر یہ ڈاٹس دیکھ رہے ہیں یہاں پر کلک کر دینا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں جو کونٹیکٹس کا بیک اپ ہے وہ ہمیں گوگل اکاؤنٹ پر بلے اس کے لئے ہم نے ایک فائل کو بھی ایکسپورٹ کیا تھا اب یہاں پر ہمارے سامنے کافی ساری آپشن دکھائیے دے رہے ہیں یہاں پر لکھا ہے گوگل میپس لکھا ہے یوٹیوب پلے یہاں پر جی میل لکھا ہے اور یہاں پر کونٹیکٹس تو ہمیں یہاں کونٹیکٹس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر کریٹ کونٹیکٹس اور یہاں پر امپورٹ کونٹیکٹس دکھا ہے تو ہمیں امپورٹ کونٹیکٹس پر کلک کرنا ہے تو میں یہاں سے import contacts پر کلک کر دیتا ہوں یہاں 3.line سے بھی آپ کر سکتے ہیں اب اس کے آگے یہاں پر select file پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے select کر دینا ہے اور نیچے scroll down کرنا ہے تو یہاں سے ہم نے ایک file export کی تھی contact.vcf تو یہ وہی file ہے جو ہم نے پہلے export کی تھی تو میں یہاں سے کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں contact.vcf تو یہاں سے میں import کر دیتا ہوں تو اب یہاں پر importing start ہو چکی ہے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے بعد تھوڑا wait کرنا ہے جب تک ہم wait کر رہے ہیں آپ ویڈیو کو like کر دیجئے کیونکہ آپ کے like سے ہمیں motivation ملتا ہے تو finally جو ہمارے mobile کے contacts تھے یہ یہاں پر ہمارے google account پر پہنچ چکے ہیں یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے بعد اب جب بھی آپ mobile change کریں گے جہاں آپ کا phone lost ہو جائے گم ہو جائے تو آپ کو gmail id سے اسی gmail id سے login ہو جانا ہے اس کے بعد آپ کے سب ہی contact safe رہیں گے lifetime تک یہ سب ہی contact یہاں پر رہیں گے جب تک آپ اسے delete نہیں کرتے آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے